کہ شیعہ حضرات بھائی جو ہیں یہ دوسروں کی ساری خوبیاں صحابہ کی حضرت علی کے ساتھ لگا دیتے ہیں کہ ان کے علماء کے اپنی تصریحات ہیں کہ یہ ان کے حدیث کا جو ہے اور یہ بہت بغسی باب ہے یہ بھی کہ ان کے حدیث کے نقل سیاست سے بہت متاثر ہے سیاست سے بہت متاثر ہے ان کے آرہ یہ جو فتوے دیتے تھے اشتہادات کرتے تھے اس سے خیال رکھنا پڑتا تھا کہ کونسی حدیث ہم نے نقل کر رہے ہیں اور کیسی حدیث نقل کر رہے ہیں تاکہ حکام کو برانہ لگے ملاحظہ فرمائیے عزیزوں یہ کتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجہمیت والمشبہ تعلیف الحافظ عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینبری متوفہ سنہ دو سو چہتر شاپ دار الرائح سنہ انیس سو اکانوے میں یہ کتاب چپی ہے اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے عزیزوں صفحہ نمبر چوبہ نمی الرد على النواسب والروافظ نواسب والروافظ بالرد اچھا واتحاما کثیر من المحدثین بہت سارے محدثین یہ کون کتا ہے انکا بہت برا محدث بہت برا فاضل سقا عالم عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینبری بہت سارے ایسے محدثین ہیں بہت سارے کثیر کم نہیں تحاما انہوں نے انہوں نے اجتناب کیا ہے کس چیز اجتناب کیا ہے ان یحدثو بفضائلہ کرماللہ وجہ کہ یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کو نقل کریں اس سے انہوں نے اجتناب کیا ہے اور وہ ان سنن کو اور اس بات سے انہوں نے اجتناب کیا ہے ان سنن کو ان احادیث کو ان اقوال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو واجب و نقل ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں ان کو نقل نہ کریں اچھا وَكُلُّ تِلْكَ الْأَحَادِيثِ لَهَا مَخَارِجُ وَصِحَا اور ہمیں پتا ہے کہ یہ سب احادیث صحیح ہیں محدثین ان کو نقل نہیں کرتے محدثین نقل اور یہ صرف ان کے اپنے دور کی بات نہیں ہے پیچھے جا رہا ہے یہ سننہ دو سو بیس صرف دو سو بیس کی بات نہیں ہے دو سو تیس کی بات نہیں ہے یہ صرف اس زمانے دو سو بیس کی بات نہیں ہے یہ صرف اس زمانے یہ پیچھے جا رہا ہے اور جتنے پیچھے جائیں اتنا ہی تعصب اتنا ہی حکام کی جو ہے گرفت سخت تر ہو جاتی ہے وَجَعَلُوا عِبْنَهُ الْحُسَيْنَ علیہ السلام خارجیاً شاقاً لِعَسَ الْمُسْلِمِينَ حَلَالَ الدَّم محدثین نے فتوہ دیا دیا کہ امام حسین علیہ السلام خارجی تھے انہوں نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا کیا لیکن ان کو وہ حلال الدم ہے اچھا وَسَوَّو بَيْنَهُ فِي الْفَضْلِ وَبَيْنَ اَهْلِ الشُورَى لِعَنَّ عُمَرْ لَوْ تَبَيَّنَ لَهُ فَضْلُهُ لَقَدَّمَهُ عَلَيْهِمْ اور ہمارے محدثین نے کہا کہ یہ تو امیر المؤمنین علیہ السلام اصحاب شورا میں سے شورا میں چھے آدمی تھے تلحا زبیر عبد الرحمن ابن عوف عثمان ابن عفان اور امیر المؤمنین علیہ السلام شورا میں چھے آدمی تھے ان میں سے ایک ان سب کے برابر ہیں کوئی فضلت نہیں ہوتا کیونکہ اگر ان پر افضل ہوتے ہیں عمر ان کو کیوں ایک جیسا رکھا ہے وَلَمْ وَأَحْمَلُوا مَنْ ذَكَرَهُ اور ہمارے علماء نے ہمارے علماء نے احمال کیا احمال کہتے ہیں ترک کر دیں فیٹ اپنا اس کے طرف کر دیں پشت کر دیں نی طرف جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضلت میں حدیث نقل کریں ہمارے علماء کی ہی طریقہ کار ہے اور یہ کس زمانے کی بات ہے عزیزو اُس زمانے تدوین حدیث کی بات زمانے کی بات ہے جب بخاری اپنا صحیح لکھ رہا تھا مسلم اپنا صحیح لکھ رہا تھا ترمیزی اپنا جامعہ لکھ رہا تھا سید تھیک ہے نا احمد بن حنبل مسند لکھا رہا تھا اُس زمانے کی بات ہے کہ ہمارے علماء اس شہادت ہے ہمارے علماء تعصب کی بنا پر حکام کی بدبختی کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہے کہ کوئی بھی عالم کوئی بھی راوی کتنا ہی بڑا عالم نہ ہو وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میرے حدیث نقل کرتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی حدیث ہی نقل نہیں کرتے ہیں جو بھی عالم امیر المؤمنین علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے جو اس کے فضائل کے حدیث نقل کرتا ہے ہم اس کو ہمارا طریقہ کاری ہے یہ ہم اس کو چھوڑ دیں حَتَّى تَحَامَا كَثِيرٌ مِّنَ الْمُحَدِّثِينَ اَنْ يَتَحَدَّثُوا بِهَا وَعَنَوْ بِجَمْعِ فَضَائِلِ عَمْرِ بِنِ الْعَاسِ وَمُعَاوِيَةِ اور بہت سارے محدثین ہیں ہمارے کہ انہوں نے فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام کو روایت نہیں کی اس کے مقابلے میں کیا روایت کی فضائل عمر بن العاس فضائل معاویہ کس لیے کَأَنَّهُمْ لَا يُرِيدُونَهُمَا بِثَالِكْ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَهْ وہ جو فضائل عمر بن العاس فضائل معاویہ نقل کرتا ہے اس لیے اس لیے کہ ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام سے دشمنی تھی نہ اس لیے کہ معاویہ سے دوستی ہے ان کی نہ کہ امیر معاویہ سے محبت ہے یا عمر بن العاس سے محبت ہے نہیں ان دشمن ہیں اس لیے ان کے فضائل نقل کرو ٹھیک ہے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ اَخُو رَسُولِ اللَّهُ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِعَلِيٌ اگر کوئی ان سے کہا دے کہ یہ تو روایات میں بہت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائی ہیں حدیث مواخات وَأَبُو سِبْتَئِهِ اور الحسن والحسین علیہ السلام اور ان کے دو نواسوں کے باب ہیں والد ہیں وَأَصْحَابِ الْقِسَى عَلِيٌ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَنُ اور اصحابِ قِسَى یہ پنشتر پاک ہیں آپ کیوں ایسا کرتے ہیں اگر آپ ان سے کہہ دیں تو ان کے چہرے لال ہو جاتے ہیں ان کے چہرے پر خاکستر آ جاتی ہے آنکھیں ان کی جو ہے خزبناک ہو جاتی ہیں اور یہ سینوں اور گلے کے ان کے رگ جو ہیں بپڑ جاتے ہیں وَإِن ذُكِرَ ذَاکِرٌ اگر ان سے کوئی حدیث نقل کریں قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ ذکر ذاکر قول النبی صلی اللہ علیہ وآلہ مَن كنتو مولا فعالی مولا اگر ان سے آپ یہ حدیث کا ذکر کریں مَن كنتو مولا وَأَنتَ مِنِّي بِمَنزَلِتِ حَارُونَ مِنْ مُوسَى وَأَشْبَاهَ هَذَهَ هَذَا اور اس طرح التمسو لتلک اگر یہ حدیث نقل کریں حدیث منزلات حدیث غدیر تو فوراً کہتا ہے سند لے کرو کیوں مانتے ہیں سند مانتے ہیں سند کہ سند لے کرو اس لئے نہیں کہ وہ واقعاً تحقیق کرنا چاہتے ہیں اس لئے کہ ان کو روافظ دشمنی ہیں روافظ کے زد میں آ کر سند مانتے ہیں تاکہ سند میں کچھ ان کو مل جائے سند کہتا ہے کہ فلانا شخص جو ہے وہ فلانے کے نزدیک وہ ضعیف تھا تاکہ اس حدیث کو آپ اس حدیث کو آپ ضعیف کرنے سینا عزیزوں گورمنٹس میں ایک عزیزوں ہے ان کے گورمنٹس کیا تھے ان کے گورمنٹس ان کے حکومتیں جو تھی ان کی دشمنی تھی احل بیت علیہ السلام سے اور یہ اس بات کی ہاؤس الافزائی نہیں کرتے تھے کہ احل بیت علیہ السلام کے شان میں حدیث نقل کیا جائیں بلکہ منع کرتے تھے بلکہ قتل کرتے تھے قتل کرتے تھے کہ کوئی احل بیت علیہ السلام کے متعلق حدیث نقل کرے اس کی قتل کیا جائے دوسری بات تیسی بات یہ ہے کہ ان کا عوام کا بھی ہمیشہ ہی توقع رہا ہے اپنے علماء سے کہ یہ ایسے حدیث نقل کریں جو ان کی جہالت کے مطابق جو ان کے اپنی انحرافات اور ان کے اپنی بدبختیوں کی اور ان کے اپنی غلط عقائد کے موافق ہو کوئی ان کے عقیدے کے خلاف کوئی صحیح حدیث نقل کریں تو اس کی اچھی طرح پٹائی کر دیں بلکہ اس کی قتل کریں اس بات کا ہمارے اس بحث سے کیا تعلق ہے کیونکہ حافظ حاکمی نشابری شہادت دے رہا ہے کہ یہ حدیث متواتر ہے اور ابھی ہم جب دیکھتے ہیں عمریوں کے کتب میں یہ حدیث ہیں لیکن کم ہیں یہ کم ہیں تو اس متواتر حدیث کہاں گئیں میرے عزیز تو دیکھئیے اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ تعصب کا سلزل جو چلتا آ رہا ہے اس کے وجہ سے بہت ساری احادیث ضائع ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد ہم دکھائیں گے آپ کو کہ انہوں ان کے علماء نے خود شہادت دی ہے کہ احادیث ان کے بلکہ ایک احادیث کیا بہت سارے احادیث کتب احادیث ان کی ضائع ہو چکے یہ تاریخ کے عبر میں ملاحظہ فرمائیے کتاب سیر اعلام النبلہ سیر اعلام النبلہ محمد بن احمد بن اثمان الزہبی کی کتاب جزء ثالث عشر چاپ مؤسسلت الرسالہ سنة چودہ سو تیرہ میں یہ کتاب چپی ہے یہاں پر ملازم فرمائیے صفحہ نمبر دو سو اکتیس قال ابو احمد بن عدی سمعت علی بن عبداللہ الداہری یقول سألتو ابی داوود عن حدیث التیر سألتو ابن ابی داوود عن حدیث التیر ابن ابی داوود سجستانی سے میں نے پوچھا جو ان کے محدثین میں ایک بہت بلند پایا محدث ہے میں نے ان سے پوچھا حدیث التیر کے متعلق حدیث التیر کون سی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ایک پرندہ پکا ہوا پرندہ اس کو روست کیا ہوا پرندہ پیش کیا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم ایتینی بے احب خلقی کے علی کیا کل امائی حادت تیر کہ پروردگارہ تیرے نزدیک جو سب سے محبوب تیرا بندہ ہے سب سے پیارا جو تیرا بندہ ہے سب سے افضل سب سے اعلام سب سے اتقا کیونکہ وہی اللہ کے نزدیک نزدیک احب ہوتا ہے سب سے محبوب ہوتا ہے جو سب سے زیادہ اتقا ہو جس کا ایمان زیادہ ہو جس کناہوں سے دوری کرتا ہو جس کا علم سب سے زیادہ ہو جو تمام نیکیوں میں سب سے بہتر ہو اس کو لا دے کہ یہاں پہ میرے ساتھ اس پرندے کو کانے میں اس بہترین غزا کو کانے میں میرے ساتھ شرکت کرے تو کون تشریف لائے امیر المومنین علیہ السلام تشریف لائے اور اس کانے کو ان کے ساتھ کھائے یہ حدیث کو ترمیزی نے روایت کی بہت سارے علماء نے روایت کی اور یہ حدیث نہ صرف صحیح ہے بلکہ یہ حدیث متواتر ہے تو کہتا کہ میں نے ابن ابی دعوود سجستانی سے پوچھا یہ حدیث تیر کے متعلق تیرا کیا نظر ہے کیا رائے ہے تو اس نے فتوہ دے دیا فقال ہے ان صح حدیث تیری فنبوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام باطل اس نے کہا کہ اگر یہ حدیث سید تو پیغمبر جھوٹا ہے نستجیر رباللہ تأصب دیکھے اس کو تیکی اس کو کتا نہ کہے تو کیا کہے ابن ابی دعوود سجستانی کو اور ان کا بہت بلند مرتبے کا ابن ابی دعوود سجستانی کہ حدیث تیر اگر صحیح ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ہی باطل ہے کیوں نبوت باطل ہے لئنہو حکی عن حاجب النبی خیانتا یعنی انسا وحاجب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يَكُونُ خَائِنَ کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ پہلی دفعہ عمر آیا ٹھیک ہے نا عمر نے آیا کہ مجھے آنے تو انس معاف کیلہ نہیں نہیں حدیث یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ آئے تو انس نے کہا کہ آنے نہیں دیا ان کو انس دروازے پہ کہا کہ نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں آپ چلے جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں تو اس کو یہ اس کو غصہ تھا انس کو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے کھانا کھانے کے لیے کوئی میرا قوم آ جائے کوئی میرے انسار کا کوئی آدمی ہو تو دوسری دفعہ آیا پھر میں نے منع کیا تو تیسری دفعہ جب آیا امیر المؤمنین علیہ السلام تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے پھکا رہا کہ انس تو کیا کر رہا ہے کیوں ان کو رد کر رہے ہو آنے دو ان کو تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے کھانا کھایا اچھی بات کیونکہ اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خادم ہے جو دروازے میں کڑا آدمی ہے حاجب بولتے ہیں جو دروازے میں کڑا ہوتا ہے دروازہ بان جو ہے وہ اس نے خیانت کیا ہے اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو آنے نہیں دیا اور حاجب النبی لا يكون خائنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے میں جو شخص کڑا ہوتا ہے وہ خائن نہیں ہوتا وہ غداری نہیں کر سکتا حدیث تیر سے یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹے ہیں وہ بھائی یہ اس کو خوب پتا ہے کہ صحابہ غلطی کر سکتا ہے صحابہ غلطی کر سکتا ہے صحابہ کیا ہے صحابہ آسمان سے نازل ہوئے آپ لوگ خود انبیاء علیہ السلام کو نسبت دیتے ہیں قرآن میں موجود ہے کہ انبیاء نے اس سے گناہیں صادر ہوئے ہیں تو صحابہ سے کہنے سے گناہ نہیں صادر ہو سکتا صحابہ سے کہاں پہ اصول ہے کہ صحابہ سے گناہ صادر نہیں ہو سکتا امیر المؤمنین علیہ السلام تین دفعہ دروازے پہ آئیں دو دفعہ انس نے آنے نہیں دیا ہے وہ خود کہہ رہا ہے مجھے محبت یہی تھی مجھے فکر یہیتا کہ کوئی انسار کا کوئی آدمی آجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کا ہے تو اس اس نے جو رد کیا ہے میرے عزیزوں یہ رد اس لئے انس کے لئے نہیں کیا ہے یہ رد تعصب ہے حدیث تیر میں کہ اگر ہم اعتراف کریں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرندہ کھایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے حب الخلق انداللہ سب سے محبوب تو ان کے افضلیت ثابت ہوگی نا ابو بکر عمر افضلیت اور حقیت بالخلافہ ثابت ہو کہ علم میں سب سے آگے تقویٰ میں سب سے آگے عمل میں سب سے آگے جہاد میں سب سے آگے ایمان میں سب سے آگے کون امیر المؤمنین علیہ السلام کیونکہ وہ حب الخلق ہیں تو اس لئے کیا کہہ رہا ہے ابن ابی داود السجستانی کہ اگر یہ حدیث الطیر انصح حدیث الطیر فنبوت النبی باطل نبوت النبی باطل ہے زہبی کہتا ہے کہ یہ عبارت یہ کلمات جو جو ہیں ابن ابی داود سجستانی کہ بہت گٹھیے کلمات ہیں اور یہ کلمات بہت منحوس کلمات ہیں بل نبوت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی حق قطعی انصح خبر الطیر و ان لم یصح وما وجہ الارتباط چاہے حدیث طیر صحیح ہو چاہے حدیث طیر صعیف ہو نبوت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قطعی ہے حق ہے اور اس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ اگر حدیث طیر صحیح ہے نبوت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جوٹی ہے ملعظہ فرمائی یہ وہ حدیث طیر ہے کہ تیس سے زیادہ راوی ہیں اس کے بلکہ بہت ہی زیادہ اس کے رواعت ہیں یہ خبر متواتر ہے حدیث متواتر ہے نہ صرف یہ کہ حدیث صحیح ہے بلکہ متواتر ہے ملعظہ فرمائی مستدرک و علی السحیحین بالحاکم النیسابوری الجزء السالس تیسری مجلد چاپدار الفکر یہ صفحہ نمبر تین سو تنتالیس میں حدیث الطیر کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک انس کہتا ہے وہاں پہ فرخ مشوی وہاں پہ ایک بنا ہوا اس کو کیا بولتے ہیں پرندہ کا جو بچہ ہوتا ہے وہ لایا ہے بہت نازب گوشت ہوتا ہے بہت مزید کار چیز ہوتا ہے وہ لے کیا ہے فرمایا اللہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اللہم ایتینی بیع حب خلقی کا الیک یعکلو مائی حاضر طیر اپنا جو سب سے بہترین سب سے پیارا آپ اللہ تیرا بندہ ہے اس کو لا دے تاکہ میرے ساتھ یہ پرندہ کا لے کا لے اچھا امیر المؤمنین علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے کھایا یہ حدیث نقل کرتے کہ بعد کہتے ہیں ہاں دا حدیثون صحیحون على شرط الشیخین کہتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے بشرط الشیخین بشرط بخاری و مسلم ولم یخرجا بخاری مسلم نے اس کی روایت نہیں کیا لیکن یہ حدیث صحیح ہے بشرط بخاری و مسلم وَرَوَا قَدْ رَوَاهُ أَنَسٌ أَنْ أَنَسٍ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ زیادةً عَلَى ثَلَاثِينَ نَفْسًا اَنَس سے تیس سے زیادہ تابعین نے نقل کیا تیس تیس سے زیادہ تابعین نے اس حدیث کو اَنَس سے نقل کیا تو پھر کیا ہوا تو پھر متواتر ہے پھر اتنے زیادہ نوک انہوں نے اَنَس سے نقل کیا ہے کہ اَنَس کے بعد یہ حدیث متواتر ہے بلکہ اَنَس سے پہلے بھی یہ حدیث متواتر ہے کبھی ہم آپ ثابت ہو کہ بہت سارے صحابہ نے روایت کی اس حدیث کو فِمَّ صَحْحَةِ الرَّوَایِ پھر وہ خود کہتا ہے یہ حدیث صحیح طریقے سے روایت ہوا ہے اَنْعَلِيًا امیر المؤمنین علیہ السلام سے ابو سعید الخضری سے وہ سفینہ سے سفینہ بھی ایک صحابی ہیں ان سے بھی روایت ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یہ کس کا قول ہے حاکم کا قول اچھا ملاحظہ فرمائیے اب میں نے کہا نا یہ کتنے متعصب لوگ ہیں خود زہبی کا ابھی آپ نے دیکھا زہبی نے کیا شہادت دی زہبی نے کہا کہ حاکم امام المحدثین ہے اپنے زمانے میں امام المحدث ان جو اسے محدث بہت کم گزریں اس نے خود شہادت دی ٹھیک ہے نا اس کے بعد کیا کہا امام المحدثین نے کیا شہادت دی کہ تھیس سے زیادہ لوگوں نے انس سے روایت کی ہے سو انس سے تو قطعی ہے اس کا حدیث اس کے علاوہ پھر بھی شہادت دی کی حدیث صحیح طریقے سے روایت ہوئی کس کے ساتھ امیر المؤمنین علیہ السلام سے اور کم سے ابو سعید خدری سے اور السفینہ سے ٹھیک ہے نا شہادت کے بعد دیکھیں وہ کیا کہتا ہے حافظ زہبی کہتا ہے ابن عیاض لا عارفہ کہتا ہے یہاں پہ ایک شخص ہے شخص ہے ابن عیاض میرے لئے مجہول ہے ابن عیاض کون ہے سند میں دیکھئے ملاحظہ فرمائیے سند میں یہ ہے حدثنا محمد ابن احمد ابن عیاض ابن ابی طیبہ یہ روایت میں سے ایک راوی ہے اچھا کہتا ہے میں اس کو نہیں جانتا وَلَقَدْ كُنْتُ زَمَانًا طَوِيلًا أَنَّ أَضُنُّ أَنَّ حَدِيثَ الطَّئِرْ لَمْ يَجْسِرْ الْحَاكِمْ أَنْ يُوَدَّعَهُ فی مستدرکے میں بہت زمانے تک میری راہ یہی تھی کہ عافظ زہبی کے معاف کیلے گا حاکم کی جرعت نہیں ہے کہ حدیث تیر اتنی ضعیف حدیث ہے کہ اس کو اپنی کتاب مستدرک میں شامل کر دیں مستدرک میں شامل کر دیں ٹھیک ہے نا فَلَمَّا عَلَّقْتُ عَلَى هَذَا الْكِتَابِ رَعَيْتُ الْحَوْلَ مِنَ الْمَوْضُعَاتِ لیکن میں نے جب اس کتاب کو دیکھا ہے کہتا ہے میں ابن عیاز کو نہیں جانتا ابن عیاز کون ہے میرے لئے مجھول ہے بہت عرصے تک میرا یہی تأثیر تھا کہ حافظ حاکم نشابوری کہ یہ جرعت نہیں ہے کہ حدیث تیر کو مستدرک میں شامل کر دیں لیکن لیکن جب میں نے اس کتاب کو دیکھا تو اس میں بہت ساری جھوٹیا حدیث نے شامل کر دیں تو ان کے منصبت سے حدیث تیر تو آسمان میں ہے اس کے منصبت عزیز تیر تو کوئی پروائی نہیں ہے تو میرے عزیزو خوب دیکھئے کہ زہبی کی تعصب دیکھئے کہ ایک شخص کو تم نہیں جانتا آلان کے میرے معزز ناظری کتاب الموقظہ میں الموقظہ فی علم الدرائیہ میں الدرائیت الحدیث میں خود زہبی یہی کہتا ہے کہ اگر ایک شخص مجھول ہو مجھول ہو لیکن اس کی حدیث اس کی حدیث حاکم نے تسحیق کی ہو تو حاکم کی تسحیص میں پتا چلتا ہے کہ یہ شخص سقا ہے یہ شخص سقا ہے یہ شخص سقا ہے ٹھیک ہے تو ابن عیاض کو نہیں جانتا تو کہہ دے کہ ابن عیاض کو نہیں جانتا تو کیوں تعان کرتا ہے اس حدیث پر تیری علم کم ہے تو نہیں جانتا پھر اس کے علاوہ حافظ حاکم شہادت دیتا ہے کہ تیس سے زیادہ لوگوں نے تیس سے تابعین نے روایت کیے کن سے انس سے اس کے علاوہ امیر المومنین علیہ السلام سے تو آکے کہتا ہے کہ یہ مجھے مجھے میرا یہی اندازت تھا کہ حاکم کی جرعت ہی نہیں ہوگی کس حدیث کو کس کتاب میں شامل کر ٹھیک ہے نا اب آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ اس نے اس طرحہ اس حدیث میں تعانکیہ جرح کیا اس کا تعصب دے کے پھر یہی شخص ملازم فرمائے کتاب میں میزان الاعتدال میں کیا کہتا ہے میزان الاعتدال فی نقد الرجال تعلیف الذہبی محمد بن عیابی 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 کہا کہ اس حدیث میں سب سقہ ہیں جیسے حاکم نے کہا کہ شرط بشرت بخاری مسلم ہے مگر یہ محمد ابن عیاز یہ ابن عیاز جو ہے میں حاکم کو تحمد دیتا ہوں میں حاکم پہ الزام لگاتا ہوں کہ تو کیوں اس حدیث کو لے کے آیا دیکھیں کہ میں اس کو تحمد لگاتا ہوں حاکم پہ کہ تو کیوں لے کے آیا ہے میں اس کو نقد کرتا ہوں کیوں لے کے آیا ہے اس حدیث کو اس کتاب میں بخاری مسلم کے شرط پر یہ ایک شخص نہیں ہے حالان کے خود وہاں پہ اعتراب کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک مجہول ہے وہ بھائی مجہل جو ہے وہ کوئی جرح نہیں ہے آپ نہیں جانتے وہ جانتا ہے اس کو وہ جب کہتا ہے یہ بخاری مسلم کے شرط پر ہے یعنی اس کے سب دو رواعت وہی ہیں کہ بخاری مسلم جیسے رواعت ہیں آپ کا علم کم ہے یہ آپ کیوں کہتا ہے کہ آپ کے لئے مجہول ہونا جالان کے خود آپ نے دوسری جگہ پہ خود اعتراف کیا کہ حاکم کی تصحیح خود ہی توسیق ہے حاکم کی تصحیح اگر کوئی شخص ہمارے نزدیک مجہول ہے اس حاکم کی تصحیح خود توسیق ہے اس کی حدیث اس سے صحیح بن جاتا ہے پھر کہتا ہے ثُمَّ وَحَرَ لِي أَنَّهُ سَدُقُ اس کتاب کو لکھنے کے بعد اس کتاب کو لکھنے کے بعد کہ اس نے کہا کہ یہ شخص میں تومد لگاتا ہوں پھر بعد میں اس نے اسے اضافہ کیا کہ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ شخص یہ بھی سچا ہے تو اس کا بھی اعتراف ہوا اس کا بھی اعتراف ہوا کہ وہی سند جس کے سند کے متعلق حاکم نے کہا گئے کہ یہ بشرط بخاری و مسلم ہے یہ سند کیا ہے یہ سند بنفسی صحیح ہے بنفسی صحیح اس کے علاوہ حاکم نے شہادت دیئے کہ تیس سے زیادہ لوگوں نے اس کو انس سے روایت کی ہے اس کے علاوہ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو سعید اور سفینہ سے روایت ہویا اس کے باوجود اس نے کیا لکھا تھا کتاب میں دیکھیں کہ مجھے 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 اندہ میں بہت عرصے تک ہی سوچتا تھا کہ حاکم کی جرعت نہیں ہوگی کہ حدیث تیر کو نقل کرے اور اس نے اس الفاظ کے ساتھ ذکر کیا تو پتا کیا چلا میرے اس تعصب ہے نا تعصب ہے کیونکہ اس حدیث تیر سریح ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سب سے محبوب سب سے پیارا سب سے محبوب جیسے اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے حدیث تیر سے ثابت ہو اس جیسے حدیث بہت زیادہ ہیں اللہ کے نزی کونے امیر المؤمنین علیہ السلام لیکن یہ ان کے محدثین کی تعصب دیکھیں اچھا یہ کتاب ہے تذکرت الحفاظ ذہبی کی ذہبی کی تذکرت الحفاظ چاپے حیدرابات دکن جسع ثالث تذکرت الحفاظ کی ملاحظہ فرمائیے ہاں پر کہا کہ حاکم سے پوچا گیا حدیث تیر کے متعلق حاکم نے کہا یہ حدیث سیینی وَلَوْ سَحْحَ لَمَا كَانَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ عَلِيِ بِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاکم نے شابوری سے پوچھا گیا کہ حدیث تیر کے متعلق آپ کا کیا رائے حاکم نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں ہے اگر یہ حدیث تیر صحیح ہے حاکم نے کہا تب شروع کے زمانے میں وہ بھی علم سے پہلے اس کو پتا چلنے سے پہلے اگر یہ حدیث تیر صحیح ہے تو یہ افضلیت امیر المومنین علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ثابت ہے حدیث تیر سے اچھی بات ہے قلت ثم تغیر رعی الحاکم وَأَخرج حدیث تیر فی مستدرکی کہتا کہ پھر آقم کا رائے تغیر متغیر ہو گیا تبدیل ہو گیا آقم اپنے بات سے پھر گیا پھر اس نے تصحیح کر دی حدیث تیر کی حدیث تیر کی تصحیح کر دی کہ یہ کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے اور اس کو اپنے مستدرک میں لے کے آیا ہے پھر وہ کہتا ہے خود ذہبی کی الفاظ ہے وَمَأَمَّا حدیث التیر فَلَهُ تُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدَّن تُرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدَّن ذہبی کیا کہتا ہے حدیث تیر کی طرق بہت ہی زیادہ ہیں تَرُقٌ كَثِيرَةٌ جِدَّن اس کے تُرُقِ اس کے آسانیت بہت ہی زیادہ ہیں قَدْ اَفْرَتُهَا لَا بِمَسَنَّفِن میں نے اس لی حدیث تیر کے متعلق میں نے خود ایک کتاب لی کیا دیکھیں اس کا تعصب دیکھیں کہ خود یہ کیا کہا وہاں پہ کہاں کہ یہ حافظ کی بھلے یہ کتاب حدیث تیر کیوں حاکم نے اس کو اپنے کتاب میں شامل کیا ہے اچھا